یہاں تک ہم نے پڑھ لیا سب گروس آف مشین لرننگ یہاں سے پر اگلا لیکچر شروع ہو رہا ہے ٹائپس آف مشین لرننگ اچھا مشین لرننگ کی کچھ ٹائپس ہیں مشین لرننگ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا آدم نے ٹائپس دیکھنی ہے ایک ہے سپروائز لرننگ سپروائز لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مشین لرننگ کی ٹائپ ہے جس میں کسی نے کسی سپروائز لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح یہ یونیورسٹی کے اندر بھی دیکھیں آپ فائنل ایئر پروجیکٹ کے اندر دیکھیں گے کہ جب آپ فائنل ایئر پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو کسی نے کسی سپروائز لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ ڈیٹا انگلوڈز ڈیزائر ڈ آوٹپوٹ ویر لیبلز آر گیون یعنی ایسا ڈیٹا سا جس کے آوٹپوٹ پر کوئی لیبلز گیون ہو یا ایس یا نو گیون ہو یا ٹرو پالز گیون ہو یا زیرو ون کی فارم میں ٹرو اون یا آف کی فارم میں ہو یا کچھ اور اس طرح کا ہو تو ایسی لرننگ کو بولتے ہیں سپروائز لرننگ ٹھیک ہے انسپروائز لرننگ کو ہوتی ہے ٹریننگ ڈیٹا سا نوٹ انکلوڈ ڈیزائر ڈیزائر ڈ آوٹپوٹ ویر لیبلز آر نوٹ گیون یعنی یہاں پہ کسی سپر وی این کی صورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ آٹومیٹیکلی جو ہے یہاں پہ لیبل جو ہے ڈیزائر ڈیزائر لیبلز ہے وہ نہیں ایکزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایس نو یہاں پہ نہیں ہوگا یا ٹرو فالس بھی یہاں پہ نہیں ہوگا یا زیرو ون بھی یہاں پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سپروائز لرننگ دیکھیں کیا ہوتا ہے سپروائز لرننگ کی جو سب سے بیسی ایکزیمپل ہے وہ ہے کلاسیفیکشن یہ نہیں ہم ڈیٹا کو کلاسیفائر کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا سایڈ اگر ہمارے پاس گیون ہے ہم اس کو آوٹپوٹ یعنی ایس ٹھیک ہے کلسیفیکشن پرابلم is when the output variable is a category such as red or blue or disease and low disease ٹھیک ہے this is got classification یہ ٹیٹا کو ہم کلاسیفائر کر رہے ہیں یا انہوں اس کے ریونٹ پاس بنا رہے ہیں یا انہوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے this is got classification اچھا رگریشن بھی ایک سپروائز لرننگ کی ایک ایک اگزیمپل ہے رگریشن کا مطب ہی ہے کہ یہ بھی ایک کلاسیفیکشن ہی ہے لیکن اس کی آوٹپوٹ ہے وہ کوئی نو کی نمبر ہوگا ٹھیک ہے یاد اہہ کوئی نمبر یا کوئی رینج ہو گی یا کوئی فرکنسی رینج ہو گی This is called regression A regression problem is when the output variable is a real value such as dollars or weight ٹھیک ہے this is called regression اچھا یہ ایک کچھ classification algorithms ہے inklued آہ 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 ایک کو لائف کرسز بھی نہیں ہیں دوسرا آپ کے لائبز بھی نہیں ہیں اگر یہاں پر live classes ہوتی تو ہم یہ کچھ تو کچھ Neural Network Descentry جو ہے وہ implement کرتے کسی Programming Language کے اندر یا MATLAB کے اندر last time ہم نے کیا تھا تو MATLAB کے اندر جو ہے Neural Network implement کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک classification algorithms ہیں ٹھیک ہے Neural Network ہو گیا Descentries ہو گیا Nive Based Crossifier ہو گیا Discriminate Analysis ہو گیا Support Vector Machine SVM یا Darest Neighbor K&N ٹھیک ہے یہ سارے algorithms جو ہیں مشین لرننگ جو کورس ہے ٹھیک ہے اس میں سارے algorithms implement ہوتے ہیں یہاں تو صرف ایک introduction ہے وہاں پہ صرف تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے جب آپ مشین لرننگ پروپٹ پڑیں گے اگرے سوشل کے اندر یا MS کے اندر تب جا کے آپ یہ سارے algorithm implement بھی کریں گے اور انیلیسیس کریں گے کیا ان میں ڈیفرنس آ رہا ہے اچھا یہ ایک classification problem ہے یہ ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹی سیٹ کیون ہے اور انڈ پی جو ہے جو ہمارے پاس آؤٹپٹ آ رہی ہے وہ یعنی ٹینس جو ہے وہ ہم نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا یہ دیکھیں یہاں پہ یاس یا نو آ رہا ہے this is got classification problem ٹھیک ہے دیکھیں اگر outlook sunny ہے temperature hot ہے humidity high ہے windy falls ہے تو play نہیں کرنا اگر outlook sunny ہے temperature زیادہ ہے humidity بھی زیادہ ہے اور windy بھی ہے تب بھی نہیں کھیلنا ٹھیک ہے اگر overcast ہے hot ہے high ہے ٹھیک ہے اور windy نہیں ہے تب جا کے ٹینس جو ہے وہ کھیلنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک model ہے جو implement ہوگا اس کی ساری جو یہ training ہوگی پہلے کیا training ہوگی کہ جو outlook آ رہا ہے sensor سے جو outlook آ رہا ہے کیمرہ سے یہ جو sensor سے جو temperature آ رہا ہے hot ہے mild ہے cool ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں جب سسٹم میں جائیں گے تو سسٹم آٹومنٹکلی بتائے گا کہ today this is feasible to play or today this is not weather is not feasible to play ٹھیک ہے تو at the end یہ جب ساری جو ہے جب data set کے training ہو جائے گی training کے بعد یہ ہمیں جو ہے یہ اس طرح کا result لیتے گا yes یہ لوگ کے فارم اچھا ایک اور classification example ہے یہ ایک table ہے table کے اندر یہ let's say ایک کسی bank کی database بینک اس بینک کی database کے اگر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ person ہے جو bank consumer ہے ٹھیک ہے either this person is feasible for applying the credit card or note or either this person is feasible for applying the loan or note ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ data records are record ہرہے سارے ٹھیک ہے employed اگر employed ہے ٹھیک ہے تو level of education کے graduate ہے graduate ہونے کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ analysis ہو رہا ہے کہ this person might be a good job پھر اس کے بعد total number of years at present address یعنی اس employment اس employer کے پاس کتنا experience ہوگی ہے تو اس کے بعد credit worthy yes تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے employed نہیں اگر employed ہے تو education کتنی ہے number of years اگر number of years وہ دو سال سے زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو no education اگر number of years اس میں سال سے کم ہے نہیں تو no ٹھیک ہے all this is going to اچھا یہاں پہ جو output آرہی ہے وہ لیبل میں آرہی yes no کنڈیشنز لگائیں یہ ٹریننگ ہونے کے بعد ہمیں machine learning based software بتائے گا this person is feasible or this person is not feasible for applying the credit card let's summarize the thing what we have covered today آج ہم نے machine running کی definition دیکھی اور اس کی application دیکھی definition جو کیا ہے ٹھیک ریکال کر ریکال 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 definition ہم نے اگزمپل بھی دیکھی آج کی ٹھیک ہے machine running کی types of learning دیکھی آج ہم نے supervised running دیکھی next lecture unsupervised learning دیکھی گے ٹھیک ہے اب ٹل next time اللہ حفیز and take care ہم موسیقا 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 موسیقا